چھوٹے شہر، عام چہرے اور کم آمدنی کے گھروں سے نکلے ہوئے ہم لوگ اس دنیا میں اپنی کہانی بدلنے آئے ہیں ہمیں ہر خواب پورا کرنا ہے اور ہر وہ خواہش پوری کرنی ہے جو ادھوری رہ گئی تھی ہمیں لوگوں کی بھیڑ میں نہیں دوڑنا ہمارے اپنے الگ راستے ہیں اور اپنی الگ منزلے ہیں جناب کیا آپ پلان کر رہے ہیں اسلامباد سے ناران جانے کے لیے ویسے آج کل ناران کا موسم بہت ہی کمال کا ہے میں پچھلے ہفتہ ہی ناران سے اکی آیا ہوں اور میں نے آپ لوگ کے لیے ایک ٹریول گائیڈ شوٹ کی ہے تو چلی آج ہی اس ٹریول گائیڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں اسلامباد سے ناران تو سب سے پہلے آپ کو جانا ہے جی پشاور موٹروے پہ اور پشاور موٹروے کو آپ ایکزٹ کریں گے ہزارہ موٹروے کے لیے ہزارہ ایکسٹرس فے اگر میں کہوں کہ پاکستان کی سب سے خوبصورت ایکسٹرس فے یا موٹروے ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ہزارہ موٹروے پہ ٹریول کرتے ہوئے آپ بہت ہی حسین وادیوں سے ہوتے ہوئے پہاڑوں کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے آپ پہنچیں گے جی بالاکورٹ انٹرچینج پہ بالاکورٹ انٹرچینج سے آپ نے ایکزٹ کرنا ہے موٹروے کو اور آپ انٹر ہو جائیں گے نیو بالاکورٹ سٹی میں جناب یہاں سے آپ کا خواری کا سفر ہو جائے گا شروع کیونکہ پیچھے تو آپ موٹروے کے مزے لے رہے تھے اب آپ آگئے ہیں جی ٹی روڈ پہ کوئی گاڑی یہاں سے آئے گی کوئی بائیک والا یہاں سے آئے گا اور ایونچولی آپ اس راستے پر ٹریول کرتے کرتے پہنچ جائیں گے کیوائی کیوائی میں اگر آپ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیوائی واتر فال پہ چائے بہت مزے کی ملتی ہے تو وہاں پہ آپ بیٹھ کے تھوڑی دیر چائے شاہ انجوائے کریں اور پھر اس کے بعد اپنا سفر سٹارٹ کر دیں مہانڈری آپ کے لیے ایک نائٹ میر ہو سکتا ہے مہانڈری ایسی جگہ ہے جہاں سے آگے جناب روڈ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے تو جناب مہانڈری سے پہلے آپ نے جتنا انجوائے کرنا ہے آپ کرنے مہانڈری سے ناران تک تقریباً 40 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے اور اس 40 کلومیٹر میں آپ کو روڈ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ملے گی ہاں کھڑے جام دھول مٹی کیچڑ بڑے بڑے پتھر اور یہ ان ساری چیزوں کا مکسچر آپ کو ملے گا 40 کلومیٹر کا ٹریک ہے جس پہ آپ کو لگیں گے دو سے ڈائی گھنٹے اور ایونچولی آپ پہنچ جائیں گے جناب ناران میں تو جناب جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں ہوں ایک بائیکر تو آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا اپنی موٹر سائیکل پر اسلام آباد سے ناران کے سفر پر اب یہ تو آپ جانتی ہوں گے کہ موٹر وے پر موٹر سائیکل سالاؤڈ نہیں ہوتی which is actually a good thing تو جناب ہم اپنا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اسلام آباد سے اور ہم جائیں گے ہریپور کے راستے سے ہوتے ہوئے حویلیاں اور ہفیلیاں سے اپٹ آباد اپٹ آباد سے مانسیرہ کو ہم بائی پاس کرتے ہوئے پہنچیں گے جناب بالا کوٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہذی سخر لنا ہذا وما کنا له مقرنین وینہ الہردنا لمنقالبون اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم لینڈ آف ویلیز مانسیرہ بائی پاس کے ذریعے مانسیرہ کو کرس کر کے بالا کوٹ روڈ پہ میں آ چکا ہوں موسم بہت خوبصورت ہے اور ٹائم ہو رہا ہے جی تقریبا نو بچ چکے اور سو فور سو گوڈ میری جننی بہت کمال کی جاری الحمدللہ بینک سے نکلوانے تھے جی پیسے اور مجھے بالکل یاد ہی نیرہ میرا پلان تھا مانسیرہ سے لیکن مانسیرہ کو میں نے کر دیا بائی پاس تب ہی میں نے کہا چلو بالا کوٹ انٹر ہوا ہوں میں نے کہا ساتھ ہی پیسے نکلوانے تھے کیونکہ آگے پتہ ہے نہ تو انٹرنیٹ ہوتا ہے بندہ آن لائن ٹرانسفر بھی کسی کو نہیں کر سکتا اور نہ ہی میرے پاس کیش اتنی تھی چلیں جی سفر کو کانٹینیو کرتے ہیں ٹائم ہو گئے جی کتنا دس پچ کے بائیس منٹ یار یہ والا جو شیشہ ہے نا یہ بڑا لوس ہو گیا ہے اچانک سے نا آئی ڈونڈ نو کس کو کیا ہوئے یہ دیکھیں ہوا سے بائیک تیز چلتی ہے تو تو یہ نیچے جاتا ہے تو میری ساری جو مطلب ویو ہے نا ریئر ویو بلوک ہوتا ہے تو ابھی بالا کوٹ انٹر ہوں میں نے سوچا پیلی اس کو چینج کراتے ہیں جیسے جیسے اب ٹوریزم کا سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے تو بالا کوٹ کی رونکیں بھی بہال ہو رہی ہیں ہمارے بالکل رائٹ سائیڈ پچی نیچے کنہار ریور بہہ رہا ہے اور اس میں سئی تیز پانی ہے گلیشئر مطلب سئی تیزی سے ملٹ ہو رہے ہیں اور دوپ کی تپش بھی تیز ہے تو جیسے دوپ بڑھتی ہے تو گلیشئر اسی سپیڈ سے ملٹ ہوتے ہیں اور دنیاوں میں پانی پھر جائے وہ تیز ہو جاتا ہے سبحان اللہ یار چیک کریں آگے ویو اور یہ یہاں سے دیکھیں روڈ بیٹھ چکی ہے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے نا چیک کریں یار کسنی لش گرین جگہ اور نیلا اسمان اوپر سفید بادل چمکتا ہوا سورج یار بہت مزا رہا ہے کیا کمال کے سینز ہیں اور لٹریلی جو ہے میں اپنی سولو رائٹ کو انجوائے کر رہا ہوں بڑے سکون سے میں جا رہا ہوں کوئی مجھے جلدی نہیں ہے جہاں دل کرتا ہے رکھتا ہوں اور سینز کو انجوائے کرتا ہوں مہر رکھا تھا جی کیوائی آبشار پہ اور وہاں سینٹر میں کئی بیٹھ کے میں نے چائشہ انجوائے کیے ابھی کرتے ہیں جی اپنی سفر کو دوبارہ شروع کیونکہ جو ہے ٹائم ہمارے پاس اب کام ہوتا جا رہے تقریباً بارہ بجنے والے یا اللہ خیر خریت سے ہم پہنچ جائیں اپنی منزل پہ اور کوئی ہمیں سوٹیبل جگہ مل جائے کیمپنگ کرنے کے لیے کیوائی سے پیچھے تو بلکل بھی رش نہیں تھی کیوائی پہنچ کے تھوڑا سا جائے آپ فیل ہوئے کہ کچھ لوگ نکلے ہوئے گومنے پھرنے کے لیے لیکن اوورال بلکل سب کچھ خالی خالی ہے جیسے جیسے میں ہائٹ گین کر رہا ہوں ابھی تو خیر ڈیسینڈ کر رہا ہوں لیکن ساتھ ہائٹ جائے گین ہو رہی ہے تو ہواس سے ہی والی جائے ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ شام کے بعد یہ والے گلاوز کام نہیں کریں گے تو میں پھر جائے وہ اپنے ونٹر گلاوز نکال لوں گا تیاری میں پوری کر کے ہوں اور دیکھیں اب اللہ کی کیا مرضی ہے اللہ کا کیا پلان ہے میری پلاننگ تو میرے ساو سے پرفیکٹ ہے اللہ نے کیا لکھا ہے کیا پلاننگ کی ہوئے میرے لیے ہوگا تو ہائی انشاءاللہ اور لیٹس سی کتنا تیز ہے پانی وہ اوپر چیک کرے میرے خیال میں تو وہ ٹائگر پیک ہے اگزیکلی وہ ٹائگر پیک ہی ہے کس طرح برف پتہ نہیں آپ کو گوپرو کتنا دکھا پا رہا ہے یا نہیں دکھا پا رہا کتنا کمال کا سین ہے بھائی صاحب مزہ آ گیا میری ایکسائیٹمنٹ آپ چیک کر سکتے ہیں میں پہنچنے والا ہوں جی کاغان جسٹ فیو کلومیٹرز بادل آ چکے ہیں موسم ٹھڑڑا ٹھڑا ہو گیا ہے اور ہلکے ہلکے بارش کے کترے بھی آنا شروع ہو گئے اور ابھی تو میں نہیں رک رہا بارش اگر تیز ہوئی تو پھر رک کے جہاں میں اپنا رین سوٹ پہن لوں گا سمان تو میرا سارا کچھ جہاں وہ کورڈ ہے اس ٹینک بیک کے اوپر بھی میں نے کور لگایا ہوا رین پروف اور سمان جو بیک پہ سارا وہ بھی کورڈ ہے اس کا اشیو نہیں ہے بس اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور رکیں گے نہیں تاکہ ہم ٹائم سے جہاں پہنچ جائیں ناران ہے جی یہاں سے تیس کلومیٹر ایک گھنٹہ مجھے لگے گا ناران پہ ناران پہنچنے میں اور ٹائم ہو چکا ہے ایک تو انشاءاللہ ابھی اگر بیچ میں بریک وغیرہ نہ لگائی تو دو وجہ پہنچ جاؤں گا نہیں تو بگر زیادہ ہوا تو ڈائی وجہ تک آئی ویل بی ناران انشاءاللہ ناران میں ہی جا کے جو ہم بریک کریں گے نماز کے لیے انشاءاللہ یہ ہے جی کاغان کا بازار اور کاغان ہے جی تقریباً آٹھ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پہ سطح سمندر سے اور کاغان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاروبار جا ہے ہوتل وغیرہ یہ سارا کچھ جو آئی سا ہی کھلنا شروع ہو چکا ہے موسپویبلی اید تک تو یہ سب کچھ اوپن ہو جائے گا اور سیئی کروڈڈ جگہ ہو جائے گی سامنے چیک کریں اور وہ برفالا پہاڑ اور فل ابھی جا ہے بادلوں والا سین ہوا ہوئے اور اچھا کاغان سے ناران تک ہے جی 23 کلومیٹر اور روڈ بہت بوری حالت ہے روڈ کی نا تو اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے یہ دیکھیں بازار کے اندر والی روڈ بھی ٹوٹی ہوئی ہے یہ چیز بڑی فیسینیٹنگ ہوتی ہے دیکھیں جانوار جس طرح جا رہے ہیں سیکنس میں مجھے لگتا ہمیں ادھر ہی جانا پڑے گا ادھر سے تو ہمیں کوئی راستہ نہیں ملنے والا یہ ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہوں کتنا مست جا رہے ہیں بکروال مطلب بکروال کے بکرے بکرے نہیں یہ تو وہ ہے دمبے شکر ہے مجھے جگہ مل گئی ورنہ میں نے ٹرک کی بطی کی بیچھی لگ جانا تھا مارو نہیں مارو نہیں صرف ڈراؤ ڈراؤ صرف مارو نہیں یارا صرف ڈراؤ ان کو جانوار ہے ان کو کیا پتا چلیں جی ہم نے کراس کر لیا کاغان کا بازار میں نے ناران جا رہا ہے تو بار بار میرے ذہن میں وہی ناران ناران ہو رہی ہے یہ دیکھیں حالت روڈ کی یہاں سے اصل میں یہ ساری جگہ بہتی ہے برف تو جب برف اتنا سا پڑی رہتی ہے اور جب وہ ملٹ ہو کے پانی بہتا ہے تو وہ پھر روڈ کو سارا برباد کر دیتا ہے بھائی صاحب تھنڈ بھی سٹارڈ ہو چکی ہے اور بارش کا سین بھی اب تیز ہو رہا ہے جو لگتا ہے آپ کہیں رکنا پڑے گا کیونکہ یہ جو بارش کے کترے ہیں یہ چیک کریں اتنے موٹے موٹے اور اتنے تھنڈے ہیں یہ نا یہ دیکھیں بچوں نے جیکٹیں پہنی ہی ہیں یہ دیکھیں چادریں بھی انہوں نے لیا ہی ہیں شالز وغیرہ اے تھنڈ ہو گئی بھائی تھنڈ میرے خیال میں تو غنیمت یہی ہے کہ در رکھیں اور کہیں بھی جو ہے نا یہ چینج والا کام کرنے اوپر رین سوٹ وغیرہ پہن لیں اوکی جی میں یہاں پہ رک چکا ہوں اور ناران سے میں تقریباً پندرہ کلومیٹر بھی پیچھے ہوں اور بارش تیز ہو گئی ہے تو میں نے کہا چلیں سب سے پہلے اپنے آپ کو پیک کر لیتے ہیں اور تھنڈ بھی اچھی خاصی ہے تو میں اپنے آپ کو لیئر اپ کر لیتا ہوں تاکہ تھنڈ نہ لگی اگر تھنڈ لگ گئی نا ابھی سے تو پھر آگے مشکل ہو جائے گا اور کام یہ ہے کہ گھیلا بھی نہیں کرنا تو بہتر ہے کہ ہم ڈرائے ڈرائے اپنے کیمپنگ سپورٹ پہ پہنچ جائیں شکر ہے اللہ کا کہ بارش رک گئی ہے ورنہ جائنا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا یہ وہ یہ ہے وہ جو ڈیم والی سائٹ جائنا جہاں پہ وہ ڈیم کنسٹرکٹ ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ دیکھے روڈ یہ ساری خراب ہے اور اگر سئی بارش ہو جائنا پھر بڑا نسلہ ہو جائے گا یہاں پہ اور یہ چیک کریں اور کنہار ریور کس طرح اچھل رہا ہے پانی اور میں نے دوبارہ جائے گوپرو لگا لی ہے پہلے میں نے جلدی سے اپنے آپ کو پیک کیا تھا کہ خود کو بارش سے بچاؤں گوپرو میں نے رکھ دیا تھا ابھی بارش ہو رہی ہے لیکن بہت ہلکی ہو گی تو پھر میں نے گوپرو لگا لیا میں نے کہا چلیں یہ جگہ آپ کو لازمی دکھانی ہے جو لوگ گاڑیوں پہ آ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں یہ سامنے میرے جا رہی ہے جی ٹویٹا کی وٹس اور دیکھ لیں وٹس کو کہاں لکھا ہوئے ہیں اور نیچے بار بار وہ ٹھک 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 لگتی جا رہی ہے اس کو پروہ ہی نہیں ہے جس کی گاڑی ہے تو یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی گاڑی پیانا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے آپ کی گاڑی یہاں پہ نا بار بار نیچے لگے گی پتھر ہیں اس کے بیچ میں اور انچی نیچی جگہ ہے نا تو گاڑی نیچے لگتی ہے یہ کرنٹ اپ ڈیٹ میں آپ کو دے رہا ہوں جی آج ہے تین جون دو ہزار تئیس اور ہفتے کا دن ہے ناران کی یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ اور میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کر لینا یار چینل کو اور اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہے میں آپ کو دیتا رہوں گا اور ہوپفلی میرا کیمپنگ کا آج پلان ہے تو وہ ولوگ بھی آپ امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے ناران میں برف میں ٹھنڈ میں کیمپنگ اس کے ایک الگی سین ہوگا اور میں کیلہ ہوں جی اور آج ہم کریں گے کیمپنگ ویڈیو کو بھی لائک کر دینا یار ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ بھی کرنا تاکہ ویڈیو جائے یوٹیوب باقی لوگوں تک بھی ریکمینڈ کریں وہ بھی دیکھیں جو لوگ ناران آنا چاہ رہے ہیں ان تک بھی آپ ڈیٹ پہنچ سکے کہ کرنٹ کنڈیشن ناران کی کیسی ہے اور انشاءاللہ میں کل صبح کوشش کروں گا جتنا میں بابو سر کے کلوز جا سکتا ہوں جہاں تک روڈ کھلی ہے جہاں تک مجھے بائیک اور اس ٹھنڈے موسم نے مطبع اجازت دی تو میں انشاءاللہ آؤں گا اور آپ لوگوں کو مطبع وہ دکھاؤں گا جگہ اسلام علیکم ہوئے 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 یہ چیک کریں نا کنہار ریور کو کتنا پرسکون کر دی ہے انہوں نے ڈیم کہ اس میں جہاں نا لاؤ کے اور یہ پہاڑ کے انتر پتہ نہیں ٹنلز بھی بنی ہوئی آپ مجھے ان کا نہیں پتہ وہ سامنے ایک ٹنل ہے ایک نیچے تھی اور ایک وہ ہے پتہ نہیں آپ ان ٹنلز کی کیا گیم ہے کسی کو پتہ ہے تو کومنٹ میں بتانا ہے مجھے بھی کیا سین ہے یہ اس والی ٹنل کی میں بات کر رہا ہوں ایک یہ ٹنل ہے یہ ہے جی گلیشئر کا پانی سہی ٹھنڈا اور یہ چیک کریں اور دونوں طرف یہ سارا گلیشئر ہے جی یہ گلیشئر چیک کریں کتنا گندہ ہو گیا مٹھی سے اور یہ کراس کرنے لگے ہیں پانیوں کا سہی ٹھنڈا پاؤں پہ نہ پڑے جی گلیشئر کا پانی جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو وہ جگہ کافی سلپری ہوئی ہوتی ہے اور تو ایشو نہیں ہے سیدھی روڈ یہ پانی اوپر سے گزر رہے پتھر ہوں تو پھر مسئلہ ہوتا ہے بائیک گزر رہا سنبھالنا لیکن یہ ہے کہ اس روڈ پہ جگہ سلپری ہوتی ہے تو بائیک بہت جلدی سلپ کر جاتے ہیں اور ابھی یہاں سے ہلکل کے دوب کے اثار دوبارہ سے روڈ کی حالت آپ کے سامنے ہے کاغان کے بعد تو سمجھو روڈ ہے ہی نہیں بلکہ کیوائی سے تقریبا کیوائی اور کاغان کا جو ہاف بند ہے نا میڈ وہاں سے روڈ خراب ہوتی ہے پھر کاغان کاغان کے بعد اور زیادہ خراب تو یہ اب جو پیچ ہے نا یہ سب سے زیادہ خراب ہے اس روڈ کا تو اس وجہ سے یہاں پہ ٹائم لگ جاتا ہے اور مجھے گھنٹہ ہونے والا بیس کلومیٹر تھا بیچ میں بارش نے روک دیا پھر اس چیز نے اور یہ بھی ایک چھوٹا سا گلیشیر ہے اوہ مائی گوڈنیس یہ آگے جی بڑی وارٹر کراسنگ میں اس گاڑی کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہاں سے گزر کے جا رہی ہے وہاں سے راستہ ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ میرے پاؤں لگیں گے اندر سو میں شوز کور یوز کرنے لگا ہوں اوہ ابھی برف گری ہے در سے یہ سارا گلیشیر ہے یہ چیک کریں یہ بھی گلیشیر ہے در سے انہوں نے کارٹ کے نا تو راستہ ٹھیک کی ہے پتہ جلے یہ ہماری ٹائگر بھی نہا گئے رہے بوٹس کے اوپر میں نے کور چڑھا دیئے اب انشاءاللہ جو ہے ہم کرنے لگے ہیں وارٹر کراسنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ خیر خرید سے ہم پانی میں سے گزر جائیں اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہمیں ہو نہ ہماری بائیک کو ہو اور نہ ہماری وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف ہو اوکے میں نے دیکھا تھا یہاں سے پانی کم تھا وارٹر کراسنگ کا سب سے بیسٹ وے ہے کہ پہلے آپ کھڑے ہو کے ابزرف کریں گاڑییں کہاں سے جا رہی ہوں اس حساب سے آپ جائیں یہ دیکھیں زواز جی ماشاءاللہ وارٹر کراسنگ ہماری ہو گئی ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا پانی بلکل بھی اندر نہیں گیا جوتوں میں بڑے کمال کی چیز ہے بڑا مزا ہے پانی میں پانی فل گئے اندر لیکن مطبعہ سچ کچھ بھی سین نہیں ہوا میرا خراب یہ سارا گلیشئر ہے جس کو ہم گراس کر رہے ہیں یہ جو لیفٹ رائٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ساری برف ہے اور یہ بڑا ناران کا گلیشئر ہے جی اس کے بعد ہم ناران میں انٹر ہو گئے ہیں اسی کوئی جو ہے وہ کٹ کر کے انہوں نے راستہ اوپن کی ہے ناران کا لو جی ایک اور آگئی وارٹر کراسنگ لیکن یہ چھوٹی سی ہے اور مزے کی بات کہ میں نے ابھی شوز نہیں شو کور ریموو نہیں کیے تھے تو چلیں اسی کے ساتھ ہمارا کام بھی نکل جائے گا واو یہ پانی چیک کرو یار صحیح وہ سامنے والی برف پگل کے آ رہی ہے جی اس وارٹر کراسنگ میں اس ساری وئی اور یہ تھنڈا پانی ہے مجھے شوز کور نے بڑا فائدہ دی ہے ورنہ کر یہی پانی جانا تھا میرے جوتوں کے اندر تو مجھے لگ سمجھ جانی تھی یہ راجی ناران ناران میں انٹر ہو چکا ہوں اور یہ ہے جی ناران کی تازہ ترین اپ ٹیٹ آج ہے تین جون دوزر تیس موسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی موسم بالکل نومل ہے اتنا تھنڈا نہیں ہے یہاں پہ دوپ سہی چمک رہی ہے اور صبح تھوڑی سی بارش ہوئی ہے رات سے ہی ٹھنڈی ہے ٹیمپریچر مائنس میں بھی جا رہا ہے لیکن دن کے ٹائم جو ہے اب ٹیمپریچر نارمل ہو گیا ہے دوپ جب نکلتی ہے تو سردی بلکل بھی نہیں ہوتی اور ابھی دن کے باج رہے ہیں جی تین دیکھ رہا ہے ہم بازار بلکل کھلا ہوا ہے فیول بھی یہاں پہ ایزی لی اویلی بل ہے سب کچھ مل رہا ہے اور یہ دیکھیں جی ریسٹورنٹس بھی بٹکڑائی بھی کھل چکے اور باقی پنجاب تک اور جو بڑے بڑے ریسٹورنٹ چھوٹے ہیں سارے جھائے اس ٹائم کھل چکے ناران میں اور لیکن ہم نے جانا آگے ابھی میں نے کچھ چیزیں لینی ہے رات کے لیے کیونکہ میں نے کرنی ہے کیمپنگ تو کمپنگ میں تھوڑی بات ککنگ جو کرنی ہے تو اس کے لیے مجھے کچھ چیزیں چاہیے جو کہ میں یہاں سے ابھی بائے کروں گا السلام علیکم بھئی میرے کیسے ہیں آپ تھوڑی سے یہ بینز دے دیں ہاں یہ ٹھیک ہو گیا ایک شملہ دے دو بڑے سائز کی گاجر ہے گاجر میں آنوں جی اس وقت ناران بزار میں یہاں سے میں کچھ سبزی لے رہا ہوں اپنی شام کی کوکنگ کے لیے ایک گاجر بہت ہے ستر ربائے جی السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا میرے نام ساکیب ساکیب کہاں سے ہیں آپ میں لاہور سے لاہور سے کیسے پیچانا مجھے آپ کے ساتھ لاغ دیکھتا اچھا بڑے شوک سے دیکھتا چلیں جی تینکی سو مچ ابھی آج ہی آئے ناران آپ جی آج ہی آئے سر میں لولو سر میں نے کیمپنگ کرنی ہے چیزیں لئے ہیں سمان بھی اس لئے زیادہ ہے سولو انشاءاللہ بس دعاوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے باقی پھر ویڈیو میں باقی آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے چلیں اوکے برادر یہ تھے جی ہمارے ایک عدد سبسکرائبر جنہوں نے ہمیں پہچان لیا اور بڑا اچھا لگتا ہے یہ میری یہ موٹیویشن ہے بسکلی لوگ پوچھتے ہیں آپ کیا ارن کرتے ہیں یوٹیوب سے یہ رسپیکٹ ہوتی ہے یہ پیار ہوتا ہے آپ لوگوں کا بھائی آپ کے ملنے کی وجہ سے اور جس طرح آپ آئے میری تھکاوٹ اتر گئی تینکیو سو ویری مچ سب کچھ اوپن ہو گیا ہے فول ابھی ان کے پاس کام نہیں ہے تو کمرے کمرے ہر دوسرا بندہ آپ کے آگے آ رہا ہے بار بار کمرے سر کمرے اویلیبل ہیں عید کے فوراں بعد پھر یہی جگہ ہونی ہے اور یہاں پہ آپ کو جگہ بھی نہیں ملنی مطلب اتنی راش ہو جانی ہے ابھی تو سیزن اوپن ہے تو آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں راستے میں میں نے آپ کو دکھایا بہت ہی کم رش تھی اور سیفل ملوک کا جو ٹریک ہے وہ بھی کھل چکا ہے یہ رائٹ پہ سیفل ملوک ہے اور ٹریک یہ کھل چکا ہے کل میں واپسی پہ دیکھوں گا اگر تو پوسیبل ہوا کسی بھی طرح سے تو پھر ٹرائے کریں گے کہ سیفل ملوک بھی چلے جائے اچھا سبوے بھی کھول گیا جی یہاں پہ آپ کو سبوے بھی مل سکتا ہے یہاں پہ اور ابھی چلتے ہیں جی ہم آگے کی طرف سو جناب میں صبح نکلا تھا اسلامباد سے تقریبا فجر کی نماز پڑھ کے گھر سے نکلا تھا ساڑھے پانچ چھ بج گئے تھے ویسے نکلتے نکلتے سامان کیونکہ میرے پاس کیمپنگ کا سین تھا تو سامان کافی زیادہ ہو گیا اور ابھی میں نے ناران جسٹ کروس کی ہے ناران کروس کرتے ساتھ ہی میں کنار ریور کے پاس کھڑا ہوا ہوں اسلام علیکم جی کیسے ہیں حضرت ہے رزوان اور سبحان یہ چار صدس ہیں تو ابھی گزر رہے تھے تو انہوں نے بائک دیکھی رک گئے اور انہوں نے بائک دیکھی رک گئے اور انہوں نے ابھی ویلوگ میں آنا ہے آپ آگئے ہیں جی ویلوگ میں اب آپ نے ویلوگ جب آئے گا تو اس پر آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چالیں تینکیو سو مچ تینکیو سو ابھی میرا پلان یہ ہے کہ میں یہاں سے آگے جاؤں گا بڑھوائی یا جلکھٹ جہاں تک میں جا سکا اور وہاں جا کے میں نے کرنی ہے جی آج نائٹ کیمپنگ اس ٹھنڈے ٹھنڈے مال کے اندر آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یار کس طرح برف پڑی ہے اور اس برف والے موسم کے اندر ہم کرنے لگے ہیں جی کیمپنگ اور میں ہوں جی آلالون سولو رائٹ میں نے کیا اور لٹرلی میں نے بہت انجائے کیا اس چیز کو ابھی سولو کیمپنگ کریں گے دیکھتے ہیں وہ ایکسپیریس کیسا رہتا ہے تھوڑی دیر یہاں پہ میں رکا ہوں میں نے نماز وغیرہ پڑھ لی اور اس کے بعد ابھی تھوڑا ریسٹ کی ہے تو اب انشاءاللہ ہم اپنی آگے کی جرنی کو سٹارٹ کرتے ہیں ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آنے والا ہے کیمپنگ کا ولوگ بہت ہی کمال کا آنے والا ہے لٹس کو کیمپنگ